ایک منٹ بات صاحب سال صاحب ایک منٹ کی مفتی صاحب آئے ہیں جی پہلے بات تو ویلکم ہوگیا مفتی صاحب اور دوسری بات کہ میں نے یہاں پہ سوالیں کیا ہوا ہے مجھ رکھتا ہے کہ شاید آپ جو آپ دیتے ہیں اس کا یہ سال صاحب تو کہہ رہا ہے کہ میرا منطالعہ نہیں ہے پہلے آپ اپنا بتا دیں کس لحاظ آپ آئے تھے بارے میں بات کرنے ہے تو پھر ہم کرتے ہیں بات آگے جی جناب علی بھر میوٹ کر دیں علی بھر ہلو جناب ایک منٹ علی بھر میوٹ کرے نا داگے وازم کی صاحب آسکے ہاں جی میں تو وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ ججہ صاحب نے آج جو توہین کی ہے حضرت امی جان امی آئیشہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ آمدہ زاہدہ اسلام اللہ علیہہ کی تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا آپ اس کی تردید کرتے ہیں بس یہ پوچھنے کے لیے آئے تھا میری واضح آ رہی ہے یہ واضح آ رہی ہے جی جناب مفتی صاحب توہر جسا جواب دینے ہیں پہلے آپ میرا ایک سوال آئے یہاں پہ آپ اس وقت کا جواب دیں میں نیچے سے بھائیوں کی کال لے رہا ہوں براہ مہربانی اوپر آ کر درہ مہارک میوٹ کر کے بیٹھیں بھی کرتے ہیں بات آپ سے نا میں نے دونوں پہ مکار لیا نیچے سے درہ میوٹ کر لیں بات کر لیں مفتی صاحب سے پھر کرتے ہیں بات آپ سے جی مفتی صاحب میں نے یہاں پہ ایک مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا نا میرا سوال تھا چھوٹا سا اتراز اتراز تو نہیں کہہ سکتے سوال ہی کہہ سکتے ہیں یہاں مکرم محترم آپ کے بہت عزیز ہیں شاہد صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جو بندہ شریعت میں تبدیلی کرتا ہے یا زافہ کرتا ہے وہ کیسا ہے کہتے ہیں جی کہ وہ ضلیل ہے وہ بغیرت ہے وہ لانتی ہے وہ مسلم نہیں ہے پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے صحبہ میں نے لگایا ایک آجز نے بہار شریعت حصہ پنجم ٹھیک ہے یہاں پہ وہ مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے ایک منٹ میں اپنا سوال بیان کرتا ہوں ایک منٹ صرف ایک منٹ مجھے میٹ کر دیں جیواز آرہی ہے جیواز آرہی ہے جی مفتی صاحب یہاں میرا سوال اب یہ تھا کہ شاہد صاحب سے میں نے سوال کیا کہ جو بندہ شریعت اسلامیہ میں تبدیلی کرتا ہے یا کچھ اضافہ کرتا ہے وہ کیسا ہے انہوں نے کہا جی وہ لانتی ہے وہ بغیرت ہے وہ مسلمانی نہیں ہے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بہارش لیت حیثہ پنجم صاحب باقی کرنا چھڑو میں مفتی جیر صاحب ایک منٹ یہاں جیر صاحب ایک منٹ یہاں جیر صاحب میں انہوں نے پچھنا پھر کیوں کر دیا جو انہوں نے کوئی جواب لینے ہے ایک منٹ جواب لینے ہے وہ سارے جواب لگاں گیا آج ٹانچین نہیں ہوں سوالے مفتی صاحب کے صفحہ نمبر نو سو چرہسی عیدہ اتھے اعلیٰ حضرت صاحب لکھرے نے چپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ آ گیا اور انزال ہوا تو جاتا رہا ٹھیک ہے مفتی صاحب سوالے تھے میرا اے وے کہ شریعت اسلامیہ کتھے اے چیز بیان کر دیئے کہ کسے مردے دے نال یا کسے جانور دے نال اتھوں روزے دے اچھے جمعہ جائے سے اے مسئول مانا سوالے جناب مفتی صاحب اے دا منونا ذرا جواب نایت کر دا ہوتے بڑی نوازی شوئے گی جی کریں بات اچھا گزارے یہ ہے کہ آپ نے دو منٹ بات کی ہے تو اب دو منٹ میں بات کروں گا تو دو دو منٹ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ طریقہ کر رہے ہیں جی آپ ٹاپک پر آئے بات کریں جتنا ہی لمحے بات کر رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کی براد ہے تو آپ زیادتی کرتے جائیں اچھا گزارے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب سے آپ نے سوال کیا جی شریعت میں تبدیلی یا اضافہ کرے تو وہ کون ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے جی وہ لانتی ہوتا ہے کافر ہوتا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ انہوں نے روحانی خزین جلد سترہ صفحہ چار سو پینٹیس کے اوپر پڑا ہوئے ہیں مفتی صاحب نایت وانوٹ ٹوکنا نہیں چاہ رہا نایت وانوٹ ٹوکنا نہیں چاہ رہا مگر کہاں اور ہی اپنی گالے کی تھی یہ ایتھے گالے ہو رہی ہے یہ عالی حضرت نے فتحہ دی جلد ہوتا اسی گالے کرو گے مفتی صاحب مزر صاحب دی تو انہوں پہلا ہی جوار دیں دے رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ جوار دے آنگے ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے ایتھے ہوں آجز نے سوال کیتا ہے کہ عالی حضرت صاحب دے مطابق دیکھو میں صاحب کہا رہا ہوں صاحب نہیں کہا صاحب کہا رہا ہوں تو اڈیوان کو نہیں مہا ہے ٹھیک جناب صانویت ہے بولن دے ہونا ایک منٹے ایک منٹے بولن دا پیرام ہوگا جتا سی کہ تسی جناب مفتی صاحب مفتی صاحب جناب مرضی سوال لالو ہونا کوئی میں توچھا نہیں ہو ساکتے اس لیے میری گال پوری سنے ہو ٹھیک ہے جی والے بھائی کیا ٹھیک تھا کہ ٹھیک اللہ کا شکر آئے مفتی صاحب جاڑ صاحب جاڑ والے کریئے گا ہاں جی عمر کرم ہوگا اگر پانچہ لے گا میں گال کرم دیو میں گال کرم دیو میں گال کرم دیو میں گال کرم دیو کتہ اپاں میں گیا ہی کتہ اپاں میں گیا آکے ہاں کتہ اپاں میں گیا انسانہ میں چاہیے آکے کتہ ملفظہ آتے اور پورا پورو کہندہ سنے کہ او دے پتر کتہ نے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ او دے پترہ میں پہر نہیں گیا نہیں کہ خود اعلی حضرت کتہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کتہ ہوں دنے ہونا دی ماں ہوں دیے کتی او دا مطلب ہے کہ پترہ ہوں ہاں کتی نے پترہ ہوں تب انہوں نے ٹھیک ہے تو کتہ ہوں بگاہتا میں ایک نوی سکیم لے کے آئے ہاں ہاں ججہ ہاں جی تیب اس کو ہندوستو جی تجنہ مفتی پورا موقع دیتا ہی گالکہ رندا سمجھے آئیے آپ انہوں نے پورا موقع دیتا ہی گالکہ رندا مگر کتہ نو نا کتہ نو کتہ نو کے اوہ زمنی ہوں دا دیکھے جیساں دیکھے نکلاتا ہواکا کرنا کتہ نو کے اوہ زمنی ہوں بات ہوتی تو کتہ میں جیسے تنہوں نے اتنی اقاد دکھائی گیا جیسا بولو میں پھلے اترنا چاہوں گا لیکن ججہ صاحب اکثر جڑے نا بغیارتی کر دینے اے اللہ جا بندہ توہاں تنہوں جانے میں تمہیں چھال مارو ٹھیک ہے تو آدھا مفتی مدھے اڑھ گیا تمہیں مدھے اڑھے پتھی گال نہیں کرنی کے جیسا بولو جیسا بولو جیسا بولو には تاہیو تاریخ